میرا بھائی نیند کی گولیاں آدھی ہو چکے اس سے جان کیسے چڑھائی جا سکتی ہے نیند کے لیے میں آپ کو ایک مصطبع بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں بہترین علاج ہے نیند کے لیے دو چیزیں ہیں نیند کے لیے دو چیزیں ہیں پہلی چیز اگر آپ لوگ چاہتے ہونا گھر جا کے تجربہ کر لیجئے گا جس جس کو جو کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی میرے بھائیوں ہم ساری زندگی باہر دیکھتے ہیں ساری زندگی صرف پانچ منٹ کے لیے اپنے اندر دیکھو صرف پانچ منٹ کے لیے کیسے دیکھنا ہے پہلے ریلیکس ہو کے جہاں سونا ہے نا اس جگہاں پہ بیٹھ جاؤ اور پانچ منٹ کے لیے ٹیک لگا لو آنکھیں بند کر لو اور پانچ منٹ کے لیے دیکھو کہ میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے اور یہ میرے پورے جسم کو خون کی سپلائی کیسے کر رہا ہے کس طرح میرے پورے بدن میں خون سرکل ہو رہا ہے اور کس طرح سے جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ پورے جسم کے ہر آرگن میں جا رہا ہے اور جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ کس طرح واپس آ رہا ہے اس کو محسوس کرو خون کو جاتے ہوئے بھی خون کو آتے ہوئے بھی پانچ منٹ اپنے ہی من کے اندر ہی اندر اندر ہی اندر اس کو سوچتے جاؤ سوچتے جاؤ سوچتے جاؤ اور دیکھو میرے دل کی دھڑکن میرے خون کو برین میں کیسے پنچا رہی ہے جگر میں کیسے پنچا رہی ہے میدے میں کیسے پنچا رہی ہے ہڈیوں میں کیسے پنچا رہی ہے میرے بھائیوں ہم ساری زندگی باہر کو دیکھتے ہیں اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی تو کسی اور کا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں دوسرے نمبر پہ بہت آسان علاج ہے اپنی ناف میں تیر ڈالو اور آج ہم لوگوں نے یہ ناف میں تیر ڈالا تو بلکل خطم کر دی ہیں پتہ ہی نہیں ہے میں نے الحمدللہ سوالحمدللہ جب یہ کبوتروں کا علاج بتایا تھا نا تو لوگ ہستے تھے اور آج الحمدللہ جو یوٹیوب پہ جا کے دیکھو دنیا کے کتنے چینل بڑے بڑے ڈاکٹر پیجن تھراپی کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں اور آج لوگوں کو الحمدللہ جب اس سے بینیفٹ ہوئے ہیں انہوں نے کہا نہیں صرف ہیپاٹائٹس کے لیے نہیں ہوتا یہ تو ایکولائی وائرس کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے یہ تو جسم کے اس بیماری کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے یہ تو اس سے تو یہ بیماری بھی ٹھیک ہوتی ہے اس سے تو کینسر بھی ختم ہوتا ہے میرے بھائیوں ہمارے پاکستان کا یہ پرابلم ہے جب ہم کوئی ایسی بات کہتے ہیں نا جنہوں نے پہلے نہیں سنی ہوتی تو ان کو کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یارہ ہم نے پہلے سنی نہیں ہم نے پہلے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو پہلی بار میں کہتے ہو اور میرے بھائیوں آج الحمدللہ اس ناف کے ذریعے سے الحمدللہ آپ بے شمار بیماریوں کا علاج کر سکتے ہو یہ جس کو نیند نہیں آتی نا یہ بہترین علاج ہے جس کی آنکھیں خوشک ہو جاتی ہیں آنسوں نہیں بنتے بہترین علاج ہے جس کے کانوں میں ٹنائٹس سائن سائن کی آوازیں آتی ہیں بہترین علاج ہے کر کے دیکھو اور اس کے علاوہ جس کو نیند نہیں آتی اس کو ایک کیلہ لو کیلہ اس کو دھوکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک گلاس پانی میں ڈالو اور تین انچ کی تین بڑی رنیاں دارچنی کی ڈالو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس آدھا رہ جائے اس کو چھان کے اس کا کعوہ پلاؤ بہترین نیند آئے گی تیل آپ اس میں سرسوں کلونجی کا زیتون کا اور ساتھ قدو کا اور سرسوں گڑا میرے بھائیے میرے نے ایک نیا چینل ہم نے شروع کیا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر شرافت علی روحانی علاج اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں نے کوشش کی ہے کہ ہم جتنے علاج بتائیں گے اس کو سینٹیفیکلی پروف کریں گے یہ جتنی چیزیں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ساؤنڈ ہے یعنی جس کو ہم دعائیں کہتے ہیں یہ کس طرح ہماری باڈی پر افیکٹ کرتی ہیں اسی طرح جادو کے بارے میں جنات کے بارے میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس میں اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا